سور و تال کا ایک خوبصورت سا میل ہے جبکہ ساتھ سورو کا سرگم ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کہیں گے سازوز آواز بھی ہے پہل کشمیر کے ساتھ ساتھ فن موسیقی کے میں بات کروں چھکر روف یا اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو کئی سارے ایسے ملٹی ڈائمنشل چیزیں ہیں ہماری موسیقی میں دکھائی دیتی ہیں اس میں خوبصورت سا ساز بھی ہے چاہے وہ سارنگ ہے چاہے وہ نوٹ ہے یا رباب ہے کئی ساری چیزیں جو ہے تنبک ناری کیسے بول سکتے ہیں جو کی جان بردیتا ہے موسیقی میں تو اس بیچ کشمیر میں بھی ہمارے ایک ایسے دوست ہیں جو پچھلے پروگرام میں بھی ایک باری آپ نے ان کو دیکھا ہوگا اس وقت وہ اکیلے تھے تو آج وہ اپنے ساتھ ایک اور ساتھی کو لے کر آئے ہیں اور آپ کے دلوں کو وہ لبانے جا رہے ہیں جس میں کشمیری موسیقی خاص طور پر کشمیری ساز رواب اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹ ہے تو can we have a big round of applause for پرویز اور تجمل بارپور تالیا کسان ساتھ بہت بہت شکریہ یہاں پہ ہمیں دعا ہوتی اور سب جی کی جو چنگ جی تیم ہیں میری طرف سے اید موارک یہاں پہ بڑے بڑے میری خیال سے دکش کھاڑی ہے دکش کھاڑی تو تھوڑا سا اید کا جو ماحول بوش کرتا ہوں پائدہ کرنے کا تو اس کے بعد ہم آگے بڑے لیں آپ لوگ تیار ہیں ایدیزان تو ایسی کا چلی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی اچھا کوئی؟ جی 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 پوڑک جسا ہے جی جی جسل جا پکڑے گی پورا انٹرٹین ہو رہے نا انجوائی کر رہے نا تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک باری زور سے اپنے لئے تالیا بچیں موسیقی 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 جی ہاں ایک خوبصورت میسیج کی اور جو کہ ہمارے ایگزیکیٹیو ایڈیٹر اشفاق گوہر نے خاص طور پر اید کے حوالے سے جو میسیج پہنچائی ہے اور کس طرح کی تاثرات ان کے ہیں آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ اسی میسیج کے ساتھ جو وہاں کا ہمارا سٹاف ہے جس میں آصف ہے گوہر ہے امین ہے کئی سارے لوگ ہیں جو وہاں زہور لولابی ہے جو ریسنٹی وہاں گئے ہیں یا بہت سارے لوگ جو خاص طور پر ٹیکنیکل نون ٹیکنیکل میں گوہر کچھ ہے تو یہ ان لوگوں نے بھی سپیشل میسیجز دی ہے اید کے حوالے سے آئیے دیکھ لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں جوائن کروانے کے لیے اس مقدس پروگرام میں جہاں پر اید کی خوشیہ آپ اس وقت پروگرام چلا رہے ہیں میں اپنی طرف سے اپنے حلی خانہ کی طرف سے اپنی ارگنیزیشن گلوستان نیوز جے کے میڈیا نیٹ ورک جے کے 24 سیون سینی ہٹس کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت اید الفیتر کی مبارک بات پیش دے رہا ہوں اور امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول کریں اور جو غلطیاں کتائیاں اس میں ہوئی ہم سے انہیں درگزر کریں جو سو جذبے کے ساتھ آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنیں گراؤنڈ زیرو سے لگاتار رمضان رمضان سے پہلے اس کے بعد آپ رپورٹ کرتے رہے مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید آپ گراؤنڈ زیرو سے اور کام کریں گے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کرتے رہیں گے حق کی ترجمانی کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو آج کے دن یہ وعدہ ضرور دے رہے ہیں کہ ابھی تک آپ صرف دو ایک نیشنل اور ایک نیشنل چینل دیکھ رہے تھے جے کے 24 سیون نیشنل ہکاپ پر گولستان نیشنل کو آپ نیشنل دیکھ رہے تھے لیکن ایک اور چینل لے کر آپ کے سامنے بہت زیلد آئیں گے آپ دعا ضرور کیجئے گا تاکہ اللہ پاک ہمیں آپ کی پوری خدمت کرنے کا موقع دیں بہت بہت مبارک بہت دو آپ کو ہماری طرف سے آپ سب ہی کو جے 24 سیون نیوز گولستان نیوز کے طرح سے ایت کی بہت بہت شکل کام نائے میٹھی ایت کا تحار ہے تو خوشی امن چینل کے ساتھ اسے منائیں امید کرتے ہیں کہ آپ کے آس پاس یہ خوشحالی برقرار رہے بھائی چارے کے ساتھ اس تحار کو خوب انجوائے کریں آپ سب ہی کو ایت کی بہت شکل کام نائے اید الفرد کی آپ سب ہی کو میری یعنی کی عبدالنبی حسن اور میری پوری ٹیم جی کے 24 سیون نیوز اور گولستان نیوز کی دور سے بہت بہت مبارک بات یہ اید آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں آپ کے زندگی میں خوشیاں لے کر آئے خوشیوں سے بھرپور رہے عید کے اس مقدس موقع پر ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب ہی کو بہت بہت مبارک بات اور عید پر اللہ کرے کے نعمتیں برکتیں اور خوشیاں آپ سب ہی کے لئے لوٹکا ہیں آپ کی تنگی تکلیفیں مشکلات تمام ایسے مسائل جو آپ کے سامنے یا یوں کہیں کہ پریشانی کا سبب بنے ہیں سباب ہیں وہ دور ہوں اسلام علیکم سبی ناظرین کو میری طرف سے پیار ورہ سلام میں ہوں آپ کا بھی انزمان گوھر کچھ ہے اور آج عید منایا جا رہی ہیں اور عید کے اس مقدس موقع پر آپ کو ہماری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید کی بہت بہت مبارک بات ہو اور امید کرتے ہیں کہ عید ہم سب کے لئے امن خوشیاں لے کر آئے اور اگر کسی کی زندگیوں میں کوئی گم اور پریشانی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے وہ پریشانیاں ختم ہو ایک بار پھر آپ کو ہماری طرف سے عید مبارک اسلام علیکم دوستو گلستان اور جے کے 247 نیوز کی جانب سے آپ کو عید مبارک اس خوشی کے موقع پر ہم خاص خیال رکھیں ان لوگوں کا جو لوگ محتاج مسکین یتیم ہو کیونکہ اس خوشی میں ان کو شامل کرنا بہت ضروری ہے میں اپنے پورے مسلم بھائیوں کو عید مبارک بلتا ہوں اور عید کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ سبھی کو عید کی خاردک شب کامنا ہے جے کے 247 نیوز اور گلستان کے درشکوں کو عید کی خاردک شب کامنا ہے اسلام علیکم میں زہر نولابی اور میری طرف سے آپ سب کو گلستان کی پوری ٹیم کو جے کے میڈیا کی پوری ٹیم کو جموع دلی اور سرینگر آفز کے تمام اور خاص کا ریپورٹر کو میری طرف سے دل کے امی گہرائیوں سے عید مبارک اور جو بھی ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کو بھی دل سے عید مبارک گلستان نیوز کے سبھی درشکوں کو اور جے کے نیوز کے سبھی درشکوں کو میری یعنی سپنا برما کی اور سے عید کی دھیر ساری شب کامنا ہے آپ سب کو عید کی خاردک شب کامنا ہے جے کے نیوز کی طرف سے آپ سب کو حاردک شب کامنا ہے عید کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام اہل امت کو ہم سب کے جانب سے بہت بہت عید مبارک آپ سب کو عید کی خاردک شب کامنا ہے میری کامنا ہے کہ یہ عید آپ سب کے جیون میں سکھی سانتی لے کر آئے آپ سب کو عید مبارک آپ سب کو میری طرف سے عید کی خاردک شب کامنا ہے میں بس یہ ہی چاہوں گے کہ آپ کے جیون میں یہ عید خوشیالی لے کر آئے آپ ترہکی کریں اور مست رہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جشنی اید اور جشنی اید میں آپ نے دیکھا کہ الگ الگ لوگوں کے خاص طور پر دوستوں کے تاثرات ہے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ ہے جبکہ کشمیر ڈیویجن کی ہم بات کری رہے تو الگ الگ ڈسٹرکو سے ہمارے دوست یہاں آکے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس پروگرام میں جبکہ ایک ڈیفرنسی ریچ ہے جمہو کشمیر یا دلی تو جہاں تک جمہو کا تعلق ہے موقع پر خوبصورت سی سوگات بیچی ہے کافی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے اور اس انٹرسٹنگ سیگمنٹ میں سیدھا آپ کو لے کر سلیں گے پہلے جمہو وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں اید کے خوبصورت پیغامات رات کو نیا چاند مبارک چاند کو چاندنی مبارک فلک کو ستارے مبارک ستاروں کو بلندی مبارک اور آپ سبھی کو ہماری طرف سے اید مبارک اور شکریہ ایرفان جمہو آفیس کو بھی بے سبری سے انتظار ہے کہ کب وہ سبھی کو اید کی بہت بہت مبارک بات دیں اور سب سے میں آپ کی ملاقات کروا ہوں گی پر سب سے پہلے جو ہمارے چاند ہیڈ ہیں ونوت کمار ان سے ملاقات کراؤں گی تو آج اید کے موقع پر سر کیا میسیج جاتے ہیں دیکھئے سموچے وشو کو اید الفیتر کی مبارک اور خاص طور پر گولیستان نیوز ٹینل کے سموچے پریوار کو ہمارے گروپ کے پردیک سرسل کو اید الفیتر کی بہت بہت مبارک جیسے میں نے پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہتا رہا ہوں کہ ہمیں جو بھارت کا بھارت کی ایک چھوی ہے وہ دھرم نرپیشتہ کی چھوی ہے کوئی بھی دھرم کسی کے خلاف نہیں ہوتا ہے آپ نے اپنے دھرم کو مانو سارے دھرموں کا سمان کرو ایک مرتبہ فیس سبھی کو اید الفیتر کی بہت بہت مبارک ہمارے سینئے ساتھی راہو سانی ہے ہمارے ساتھ راہو جی اید پر کیا کہنا ہے اید کی سب کو بہت مبارک بات چاہے جمہو کشمیر کے جتنے بھی نیواسی ہیں یا دیش بھر کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو مسلم بھائی ہیں ان کو اید کے پردکی بہت بہت مبارک بات اشوانی چندیل جی ہے اور چلیے ان سے پوچھتے ہیں اشوانی جی سب سے پہلے اید پر سبی کو کیا پیگام یہ جو جی اید ہے یہ ہمارے رمضان کے مقدس مینے کے بعد آتی ہے تو یہ بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے تو میری طرح سے پردیش واسیوں کو سب کو اید مبارک اور ہمارا جو گولستان کا جو سٹاف ہے ان کو بھی اید کی بہت بہت مبارک اید موقع پر سارے گی میں مبارک بات دننا جنبی پر گولستان پریوار ہے جمہو کشمیر دنیواسین اور اوڈے کرنے دیش واسیوں کی سارے گی مبارک بات دننا سارے گی رونا چاہیے دار آتیا میرے ساتھ ہے آتیا سے ملکات کیجئے آتیا اید پر کیا کہنا چاہوگی سب سے پہلے تو تمہیں بھی بہت بہت مبارک تھانکیو میم آپ سبی کو بہت بہت اید کی مبارک اور جس طریقے سے اید جو ہے اید الفتر آیا ہے اور میں سب کوئی کہنا چاہوں گی جتنے بھی روزے رکھیں اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے سارے روزے قبول ہو جائے اور جتنے دعائیں آپ نے مانگیے سارے قبول ہو جائے ملکل آتیا اور حالانکہ تمہیں بہت کم وقت یہاں پر ہوا ہے ماری فیاملی کے ساتھ تو اگر پورے گلستان فیاملی میں بات کریں کوئی ایک شخص جو تمہیں لگتا ہے تمہارا فیوریٹ ہے یا جس کا نیوز پیزن کرنے کا طریقہ تمہیں بہت اچھا لگتا ہے کسی ایک کا نام لینا چاہو سارے مجھے اچھے لگتے ہیں مجھے آپ پلوی میم تندیب میم سارے اچھے لگتے ہیں یہ سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہے پارس اید پر کچھ کہنا چاہو گے اید کی آپ سب کو بہت بہت مبارک بات سب ہی خوش رہے ہیں ایک ساتھ رہے ہیں ہستہ کھلتے رہے ہیں ایک نیوز اینکر ہے تندیب کو اور ان کو بھی سکرین پر آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو تندیب اید کے موقع پر کیا بیگام دینے چاہو میں یہی کہنا چاہوں گے کہ چھپکے سے چاند کی روشنی کچھ کہا جائے آپ کو دھیرے سے ہوا بھی آپ کی کان میں کہا جائے جو چاہتے ہیں وہ آپ مانگ لو خدا سے ہماری دعا ہے کہ اس اید میں وہ مل جائے آپ کو تو آپ سبھی کو اید کی ہارتک شپکام نائے اور یہی کہوں گے میں کہ جس طرح سے ہم آپ کو پیار دے رہے آپ بھی ہمیں ایسے پیار دیتے رہیے اور تندیب ایسے تمہیں نہیں جانے دیں گے تمہیں گلستان فیاملی سے ایک فیوری شخص کا نام لینا ہے پہلے تو سنم سر ویسے میں سنم سر سے آپ سے کبھی ملی نہیں ہوں لیکن وہ فیوریٹ میرے اسی لئے ہے کیونکہ جب بھی میں ان سے فون پر بات کرتے تو بہت اچھا سے بات کرتے ہیں بیٹا بیٹا کہہ کے بات کرتے ہیں تو وہ پل بہت اچھا لگتا ہے تو وہ کافی مزیدار رہتا ہے جب ان سے بات چیت کرتے ہیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے دوسرے شخص ہیں ہلال سر تو وہ میرے فیوریٹ ہے وہ پہلی بار جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو میں ان کو دیکھتے ہی رہے گئے تھی وہ اتنے زیادہ سمارٹ ہے سر پہلے میں معافی مانگ رہی ہوں لیکن ہاں جب آپ پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں نے یہ سوال ضرور پوچھا تھا کیا یہ مہرین ہے کیا انمہرین ہے تو اس لئے وہ بھی میرے فیوریٹ ہیں تو یہ دو میرے بہت فیوریٹ ہیں بہت بہت شکریہ تو ترندیب نے بہت ہی دل سے آنسٹ آنسرز دیئے ہیں تو سائل کینی کیا میسیج آپ کر رہی ہو عید تو سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے ہم سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے زندگی میں کوئی پل خوشیوں سے کم نہ ہو ہر دن آپ کا عید سے کم نہ ہو دیکھو ایسے تو سب ہی فیوریٹ ہیں سب اچھے ہیں کیونکہ ہم ایک پروفیشنل کام کرتے ہیں اور اپنے جتنی بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کو بہترین طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سب کے بیچ میں سب سے بڑی بات آتی ہے کہ اگر مگلستان نیوز چینل کی بات کریں تو جو ان کے ہیڈ ہیں گوھر سر کیونکہ ان کا جو ایک لحظہ ہے نیوز کو پریزنٹ کرنے کا وہ بہت ہی امپریسیو ہے اور دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں مطلب کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو اس خبر کی کچھ ویٹیج ہے کچھ ویلیو ہے تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو گوھر سر چلیے جسلین سے پوچھ لیتے ہیں جسلین کو اور ہمارے ساتھ ہے ان کو بھی اپنے سکرین پر دیکھا ہی ہوگا تو جسلین اید پر کیا پیغام دینا چاہوگی چاند سے روشن ہو یہ توہار تمہارا اور خوشی سے بھر جائیں ہر آنگن تمہارا ہر شکایت ہو آپ کی دور اس اید پر یہی دعا رہے گی سب کیلئے اید مبارک بلکل کیونکہ مجھے لگتا ہے جب لازٹ ٹائم بھی وشیز دی تھی تو بہت سارے لوگ نراز بھی ہو گئے تھے اور اس بار جس طرح میرا پیغام ہے کہ ان سب کی نرازگی جو ہے دور کرنی ہے تو فیوریٹ پرانکہ نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے لوگ بھی ہیں جس طرح سنم سر بھی ہیں ہلال سر کی بات کرو تو لازٹ ٹائم ان کے ساتھ ہم جب گھئے گھومنے کے لیے تو ان کے اندر نا ایک بچہ سا میں نے دیکھا کہ ایک الگ ہی انداز جو ہے ان کا دکھا آف سکرین اگر ہم بات کرے تو وہ بھی بہت اچھا لگا پھر عرفان سر کی بات کرے تو ان کی ریپورٹنگ اچھی لگتی ہے مجھے کیونکہ جو وہ کلچرل پروگرم اور آف بیٹ پروگرامز کرتے ہیں اور کیونکہ مجھے بھی بڑا اچھا لگتا آف بیٹ پروگرامز کرنا تو وہ ان کی ریپورٹنگ بھی بہت اچھے لگتی ہے تو اس انداز سے میں کہوں گی کہ ہر ایک ویکتی اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ میرا فیورٹ بہت بہت شکریہ لولی جی آج اید کے موقع پر کیا پیغام دے اید کی موقع پر سبھی دیشباسیوں کو اور خاص کر اپنے مسلم بھائیوں کو اید کی مبارک ہیں اور جی اید ان کے لیے خوشیال لے کر آئے لولی جی بتائیے گا آپ سے لولی سر یہ میرا سوال رہے گا کہ گلستان فیاملی میں آپ کا سب سے فیورٹ کون ایک ساتھ کام کرتے ہیں سبھی اچھے ہی ہیں کوئی ایسا جو آپ کو لگتا ہوں نیوز پریزنٹ کرنے کا انداز جس کا بہت اچھا ہے چاہے دلی ہو کشمیر ہو جب سنم ازاز سر ہیں وہ جب سٹارڈ کرتے ہیں ہاں تو اپننگ ان کی ہوتی ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات بقات پر سرکھیاں لے کر میں ہوں سنم ازاز واہ کیا بات ہے سنم سر دیکھو کتنا اچھا انہوں نے کاپی کیا ہے آپ کا نیوز پریزنٹ کرنے کا طریقہ تو بہت بہت شکریہ اید کا میسیج دینے کے لیے ہمارے جمہو آفیس کی سوشل میڈیا ہیڈ پلوی جموال ہیں ان سے بھی اید کا پیغام لے لیتے ہیں تو پلوی اید کے اس خوشنما موقع پر کیا پیغام دینا چاہے پہلے تو سب کو اید مبارک اور اید آپ بہت اچھے سے منائیں اور ساتھی ساتھ بہت ضروری ہے اپنا دھیان رکھنا اپنے گھر والوں کا دھیان رکھنا تو اید میں بس یہی پیغام ہوگا کہ آپ سب خوشی خوشی اید منائیں جتنی بھی نیگٹیویٹی ہے سب سے دور رہے پوزیٹیو طریقے سے اید منائیں پوزیٹیو وائپس کے ساتھ جو ہے وہ اید منانا ضروری ہے تو چلی ہمارے سہی ہوگی آشا سرمال ہمارے ساتھ جوائن کر چکی ہیں جو نیوز انکر ہیں آپ سبھی سکرین پر دیکھتے ہی ہوں گے تو آشا اید پر کیا پیغام دینا چاہے سب سے پہلے تو ہمارے سارے درشکوں کو اید مبارک اور اید آپ کے لئے خوشیاں لے کر آئے آپ جو بھی بھگوان سے اللہ سے مانگیں وہ آپ کو ملے اور آپ کے گھر پریوار میں سکھ شانتی ہو اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہمارے چینل میں کام کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ہمارے سہی ہوگی ہیں ان سب ہی کو اید مبارک چلیے باقیوں سے آپ کے ملاقات میں نے کروا ہی دی ہے اور اینڈنگ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے جو فیورٹ ہے اب میں کسی ایک شخص کل رامنی لینے والی کیونکہ میرے سے سارے ناراض ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ گلستان کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے جے کے نیوز پوائنٹ پر میرا ساتھ دیا تمام کشمیر کے ریپورٹرز ہیں سنگر آفیس ہے دلی آفیس ہے یا پھر کہیں سے بھی کسی نے تھوڑا سا بھی کانٹریبیوشن جے کے نیوز پوائنٹ کو آگے لے جانے میں کیا ہے ان سبھی کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی اور آپ سبھی کو میری طرف سے اید مبارک ویلکم بیک پیورٹس آپ دیکھ رہے ہیں جشنے اید تو آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پر سینئر آنکر ہے پریانکا جی انہوں نے کس طریقے سے انٹریک کیا ہے الگ الگ وہاں پر آنکر کے ساتھ ٹیکنیکل دیپارٹمنٹ کے ساتھ اور سپیشلی یہ دو چیزیں بڑی امپورٹن پتا چلی ہلال صاحب سنم صاحب ہلال صاحب سنم صاحب یہی کچھ گونج رہا تھا اور یہی کچھ دکھائی دے رہا تھا اور ہمیں پتا چلا کہ ہلال صاحب سنم صاحب ان کے بھی فیورٹ ہے تینکیو سو مچ اب آگے بڑھتے ہیں شمیم ہمارے ساتھ ہے کپوارہ سے اور ابھی تک انٹریکشن نہیں ہوئی شمیم تھوڑا آج دور دور بیٹھے تھے کوئی بات نہیں مگر ہمارے دل کے قریب ہمیشہ ہے جاننا چاہیں گے بتائیے پروگرام کے ساتھ ساتھ عید اور عید کے ساتھ یہ ڈیفرنسی رونک آج دیکھنے کو ملی کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں اپنی اس گلستان فیملی کو جو ہے عید مبارک دینا چاہتا ہوں جو جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے تمام اہلی اسلام کو میں عید مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں بھی اچھا لگا اور اس پروگرام کو جو ہے ہم ہر سال مناتے ہیں ہر عید پہ مناتے ہیں تو میری یہی دعا ہے میری یہی خواہش ہے کہ اللہ سب کو جو ہے یہ خوشی نصیب کرے شکریہ اشفاق آپ کے پاس چلیں گے اپنی ٹیم کو میرے طرف سے عید مبارک اور آج مجھے لگا کہ ہمارا جو ساتھوہ ایڈیشن ہے مجھے کافی خوشی ہوئی کہ آج پورا ہم نے من بنا کے اس میں جوم لیا ہے اور آگے بھی اسی طرح کے ایڈیشن ہونے چاہے تاکہ لوگ بھی کچھ رہے بہت بہت شکریہ آگے چلیں گے یونیس یونیس سوپورٹ سے یونیس ہمارے ساتھ اچھا کیا لے کر آئے کچھ سپیشن لے کر آئے آج آپ شوگون پہ ایسا تو کچھ نہیں شمیم ہندوارہ آپ کے یار آپ تو ہمیشہ مجھے دھولے لگتے ہو ماشاءاللہ ہمارے چینل میں ایک بڑا پیارا سا نام ہے جب بھی ہم باہر جاتے تو وہ سننے کو ملتا ہے تھوڑا سا فیس بک کی بات کرے یا سوشل میڈیا کے ہر ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو پتا ہے کیا چھوٹا گلستان چھوٹا گلستان کے نام سے لوگ اسے جانتے ہیں تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ملتا ہے ونس مور اب آپ بولو گے ونس مور کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سال کے جتنے بھی اوارڈ سے اس نے لے لیے ہمیں پیچھے چھوٹا ون مور فیدر ون مور فیدر ان دی کیاپ ان کا یہ فیوریٹ ہے can you please فوکس دی کیاورا توورڈس دس مدسر مدسر ابھی تک آپ نے سارے اوارڈ لے لیے ونس مور ونس مور چلیے جی بہت بہت شکریہ اب جہاں تک پروگرام کا تعلق انٹریکشن بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ اچھے اچھے پیغامات رہے مگر اس بیچ جو ہے کہہ سکتے کہ ایک سپیشل ووڈ آف تھانکس بھی رہتا ہے کیونکہ ووڈ آف تھانکس کو لے کر جب بھی ہم بات کرتے تو یہ باری ایک ایسے شخص پر چلی جاتی ہے جو ہمیشہ کنکلوجن میں رہتے ہیں اور اس پروگرام کو آگے تک پہنچاتے ہیں فلال ووڈ آف تھانکس کو لے کر میں سیدھا ٹاس کروں گا حلال ہانجوری کو آپ حلال ہانجوری کا نام لے رہے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھا ہے کہ جب آپ کے دائیں بائیں بزرگوں ہوں گے تو آپ انہی کو موقع دی دیجئے تو میں اپنے طرف سے سلام اجاز کو یہ نہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ووڈ آف تھانکس کریں چلیے مجھے حلال نے عزت بخشی بہت شکریہ حلال لیکن سب سے امپورٹن یہ ہے کہ آج کی اس ڈیٹ پہ جب یہ موقع ہمارے پاس مقدس دن ہے اور اس مقدس دن پہ ہمارے ساتھ جس طرح سے لوگ جوڑے ہوئے ہیں چاہے وہ دلی سے جوڑے ہیں چاہے کشمیر سے جوڑے ہیں ہمارے جو دیکھنے والے جو ہمارے ساتھ جوڑے رہتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے ان دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کروں گا جو ہمیں دیکھتے ہیں اپنے فیڈ بیکس ہمیں نواز دے اور جہاں کہیں ہمیں کمیاں رہتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندی کرتے ہیں تو سب سے پہلے سب ہی ناظرین کا شکریہ اور اس کے بعد پری چیئرمند صاحب سواہ چودری جی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر جب آفیس میں ڈلی سے شروعات کرتے ہیں جب آفیس جاتے ہیں تو جیسے دائی سائیڈ میں کمرہ آتا ہے پہلے شفاق کا آتا ہے شفاق اور کا کمرہ آتا ہے ساتھ میں اس کے آ جاتا ہے دوسرا کمرہ پریانکا کا اور پریانکا چودری جو ہے جورنلسٹ ہیں بار پروفیشن آج ایڈمیسٹریٹیو ہیڈ ہے ہماری تو ایڈمیسٹریشن دیکھتی ہے بلیو کریے گا بہت کم اسے ٹائم ملتا ہے بات کرنے کا لیکن جب بھی اسے بات کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں چاہے وہ ایڈمیسٹریٹیو سیٹ اپ پہ ہو یا ہمارے نیوز کے ریلیٹڈ سیٹ اپ پہ بات کرنی ہو تو بہت ہی کارپریٹیو اور بہت کول ہے اور پریانکا تھانکیو ویئی مچ آپ کا جس طرح سے آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ لیکن ادھر کشمیر میں جو ہماری ٹیم ہے جن کے ساتھ میں زیادہ گزرا ہے میرا وقت سوپور سے لے کے نورت سے لے کے ان سب کا ان سب کا جس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے لیے ان سب کا بہت بہت شکریہ اور میں اپنے شکریہ دا کروں گا سپانسرز ہمارے جو ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ اور جنب مصفہ صاحب کے ساتھ میرا جو ریلیشن ہے یہ قریباً پندرہ سال پرانہ ہے اور ایک بار پھر آپ جس طرح سے آج سپورٹ کی ہوئے اس کے لیے آپ کا شکریہ اور سب ہی سپانسرز کا شکریہ شکریہ علاو بہت بہت شکریہ سنم جی جس طرح سے سنم جی نے دلی سے لے کر کشمیر تک سب کا نام لیا لیکن جمہو یونٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہاراشترا ہے یو پی ہے اتراکھنڈ ہے بیہار ہے ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں تو ہم سب کی طرف سے اپنے ناظرین کو آج مبارک بات بھی دیتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت ہمیں تعاون بھی دیتے ہیں اور ہمیں برداشت بھی کرتے ہیں تو جاتے جاتے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ تقریباً تقریباً کافی سال ہو گئے ہیں اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے سینئرز بھی ہے جونئرز بھی ہے نئے لوگ بھی ہے ہم تو کہیں گے کہ ہم آگے بڑھ رہے مگر ساتھی ساتھ ایک ایسی ٹیم باک اینڈ ٹیکنیکل چاہے وہ پی سی آر ایم سی آر کیامرا ڈیویجن ہو نون لینئر ایڈیٹنگ ڈیویجن ہو لائٹنگ سے لے کر اسسسنٹس تک ہو ان کا ایک بڑا کانٹریبیشن رہتا ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہے جو ہمیں آپ لوگوں تک آگے لاتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہے جو ہمیں اپنی ایک پہچان دیتے ہیں can we have a big round of applause for technical department yes کیامرا سیکشن میں میں بات کروں گا فردوس نجار کو لے کر عمران تارک ہے ساحل مجید ہے سمیر وانی ہے یا ساتھ ساتھ مدصر ہے الطاف کی میں بات کروں عابد قادر ہے کئی سارے ایسے لوگ جو ہمیشہ you know back end پہ کام کرتے ہیں شاکر بھی ہے تو ان کا بھی کافی زیادہ شکریہ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام جو ہے ملٹی دیمیجل اینگلز میں جو کیامراز انہوں نے لگایا ہے اینگلز میں فوکس کیے ہیں بڑا ڈیفرنٹ سا کام ہوتا ہے اس کے بعد جو پی سی آر ایم سی آر پہ لوگ جو آنیئر کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تو کہہ سکتے ہیں کہ hats off to them as well so thank you so much for joining us this was all about ہمیں امید ہے کہ ایک چھوٹی سی کوشش اور یہ کوشش جو ہے اگر رنگ لائی ہے تو فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا کیونکہ ہم تو کوشش کرتے رہتے ہیں سرانہ پسند کرنا اسے آپ تک پہنچانا وہ تم کرتے رہتے ہیں مگر سرانہ پہچانا اور پرخنا یہ آپ لوگ کا کام ہے کیونکہ پبلک ہے سب جانتی ہے اور یہی کہیں گے جاتے جاتے میری طرف سے آپ سب کو پوری انٹائر ٹیم کی طرف سے آپ کو تہہ دل سے این بھوڑا موسیقی